ہلو سلام علیکم جی جی میری جان فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں کون سی دعائیں ہم نہیں مل رہی یہ دونوں نے ملی مجھے وہاں سے نہیں اس کا کیا اور بھی بہت ساری ہیں نا تو کیا کچھ لیٹڈ فٹرلائزر کی والی چاہیئے آپ کو چیز ہے یہ میں نے مردہ مسمی کینوں کے تیس ایک درخت لگایا ہوئے ہیں گھر کے اندر جی جی ایک قنات میں رکھتے میں ٹھیک تو شوق شوق کمارا ہوں تو یہ روکرسٹ یہ تھی کہ ان کی شاہدیں جو ہے بہت زیادہ سوک رہی ہیں ایک تو یہ مجھے بتا دیں کچھ اچھا یہ ہے کہ آج کا کیا ڈالنا ہے ان کو گوبر تو میں نے دیسمبر میں اچھی کھا لی ہے اچھا دیسمبر میں اچھی گوبر کی کھا ڈالی ہے نیچے کتنی عمر کتنی ایج کی ہیں تقریب پندرہ سولہ سال کے درست ہیں سارے پندرہ سولہ سال کے پرانے ہیں جی پرانے ہیں اچھا تو دیکھیں فروری میں نا یہ یاد رکھیں کہ جو سوک جاتی ہیں نا شاہیں جی جی ان کو تو ان کی کانٹ چھانٹ کریں وہ میں نے کی ہے جناب اور کانٹ چھانٹ کر کے میں نے ایک اور پروگرام دیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بوڈیو پیسٹ والا جی بوڈیو پیسٹ بالکل دیا ہے جی اور بوڈیو مکسر والا بھی ہے وہ ایک ہی طریقہ سے وہ بوڈیو اس کا سپری کر دیتے ہیں یا بوڈیو پیسٹ لگا دیتے ہیں جہاں جہاں سے کٹیں گے ٹھیک ہے ان پہ یہ کر لیں اور دوسرا فروری میں اس کو ان کو ایکسٹرا خاد ڈالیں فاس فورس اور پوٹاش کی جو میں نے ریکمنڈ کی ہوئی ہے نا آپ پروگرام ایک دیکھا بیلکل ڈال دیں جو فاس فورس فاس فورس اور پوٹاش کی جو ہے نا میں نے ریکمنڈ کی ہوئی ہیں وہ مقدار پوری ڈال دیں لیکن نائٹروجن والی جو ہے نا جی وہ آپ نے آدھی ڈالنی ہے فروری میں اور آدھی ڈالیں گے باقی جو ہوگی نا وہ ڈالیں گے اپریل میں جی جی اس وقت پھل بننے کا اور نئی شاخوں کی بڑوتری کا وہ عمل ہوتا ہے اس وقت جاری ہوتا ہے جی جی ابھی کچھ سکتا ہوں یہ شاخ سکنے کے بارے میں ہے نہیں ابھی ابھی ان پہ وہ میں نے کہا نا کاٹ لیں جو چھو گئی ہیں کاٹ کے اور اس کے پاس بوڈے و پیسٹ لگا دیں ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی شاخ ہیں بہت چھوٹی چھوٹی شنین اوپر سے دھرا ختم ہو گیا سرے موٹے موٹے بس رہے گئی ہیں اچھا سارے غیب ہو گئے ہیں تو آپ یہ کھادیں ڈالیں جی اللہ کا فضل سے اور کھاد دینے کے بعد نا ہلکا سا پانی ضرور لگائیں چھوٹی چھوٹی ڈبی دی ہے یہ ہر پوڈے میں ڈال دیں اور رینجر کے جو ہے وہ دو ڈبییں ڈال دیں یہ پانی لگا دیں وہ تو میں نے عمل کر دیا کالر کے ساتھ اب جو میں آپ کا اٹرا کول اور اس کے لیے گیا تھا وہ تو مجھے دونوں نہیں ملی یہاں سے یہ ایک اس نے دی ہے مجھے میں نے لگا ہی نہیں ہے میں نے کہا آپ سے کہیں رابطہ ہو جائے تو نہیں وہ جو میں نے میری جان میں نے جو دے رکھی ہیں ملٹی سول ہے وہ جب ملٹی سول کا یا آپ نے پتہ نہیں کون سا کیا وہ جو ہوتی ہیں یہ ٹانک سپری ہے یہ سمجھ لیں وہ اچھا نہیں نہیں وہ دیکھیں وہ یہ تو آپ کو لوکل جو چیز دستیاب ہے وہ ہی آپ نے کرنی ہے نا میں تو جو میں نے رکھی ہیں لوگوں کو دی ہیں اور لوگوں کی پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے اور انہوں نے مجھے باقاعدہ آپ نے ایک پروگرام دیکھا ہوگا وہ صدر ملٹان کے قریب سے جو ایک آوان صاحب ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ پروڈکشن بہت زیادہ ملٹی سول ٹانک سپری ہے ایک سیدھی کا ذکر کرتے ہیں وہ سیدھی پھر میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کس کا اپنی ایک سیدھی کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ستس کے اوپر ایک کوکمبر سیدھی دی ہے نہیں 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 اب آپ کو چار ہزار تین سو سے زیادہ پروگرام ہم یوٹیوب پہ ملیں گے آپ وہ یوٹیوب پہ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس میں پلی لسٹ میں جائیں جب پلی لسٹ میں جائیں گے نا تو اس میں فروٹس بس میرا نام لکھیں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ بس یوٹیوب پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ چینل کر لیں وہ دو ہیں ایک سائیڈ پہ آئے گا ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ ادھر چینلز وہ بھی ہے ان کو سبسکرائب کر لیں اور جب ان کی آپ جائیں گے نا اس کی پلی لسٹ میں تو پلی لسٹ میں آپ فروٹس کا دیکھیں گے بے شمار پروگرام آپ کو فروٹ پہ ملیں گے بس ملک دیکھیں وہ نیچے نیچے بھی ڈال سکتے ہیں سپریے بھی کر سکتے ہیں وہ جو میں سپریے دیتا ہوں نا چلیٹڈ سپریے وہ ہوتا ہے یہ مایکرو نیوٹینٹس کے لیے ان پی کے بھی ہوتا ہے اس میں زنک ہوتا ہے بران ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے ہاں جی اللہ پاک آپ کو عزار دے دیکھا مسئلہ یہ یہ جو چیزیں آپ نے بتائیں آپ یقین کریں پہلے پار دن میں آپ کو یہ پرگام دیکھ رہا ہوں نیچے اچھا گیا ہوں مجھے یہ چیزیں وہاں یعنی وہ این پی یہ اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایس پی کے خان آپ نے بتایا کہ پچاس روپے کی ملتی ہے وہ میں نے ان کو پیکٹ کہے ہیں انہوں نے کہا جی یہاں نہیں ملتے جی یہ پیکٹ نہیں وہ چالیں اب جو ملتا ہے وہ تو ڈالے نا وہ سپریے کر دیں اس پولی برک آپ میں سپریے کر دوں ہرن کو کوئی نہیں ہے اس میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں لکھا ہوا ہے یہ فاس فورس ہے پٹاش ہے تو یہ کر دیں بسم اللہ کر کے کر دیں ہاں کر دیں جو ریکمینڈڈ ہے نا کہ اتنے پانی میں ڈال کے اور یہ سپریے کر دیں بسم اللہ کر کے کر دیں اللہ فضل کرے گا میں نے کچھ یہ عجوہ کجورے تقریباً بیس ایک لگائیں تھی گھر کے اندر ان کی گھٹلیاں لگائیں تھی جی جی ان کو تقریباً چار سال ہو گئے ہیں وہ جو آپ ان کے ذریب بچہ کہتے ہیں وہ بچے ان کے نکلے ہوئے ہیں سب کے ساتھ نا وہ تو ٹھیک ہے اچھا اب پچھلے سال دو پولوں نے گچھے اٹھائے تھے لیکن وہ متوں کے میرے پاس معروبات نہیں تھی ان کی وہ گچھے سوک گئے یعنی کھلنے کے بعد آئیتے زمین پر لٹکتے اچھا تو کوئیسی یہ تھی کیا اب ان کے ذریب بچے میں نکال کی دوسری جگہ نکالوں دوسرا نار مادہ کی پہچان کیا ہے یہ میری جان میری جان اس طرح ہوتا ہے کہ جو نار ہوتا ہے نا اس کے اوپر پولن ہوتے ہیں باقاعدہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں زردانے اس کو کہتے ہیں ہم پولن گرینز ہوتے ہیں زردانے ہوتے ہیں اوپر اوپر تو وہ زردانے یا تو شہد کی مکھیاں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ آ کے اس کو باراور کر لیتی ہیں جو مادہ ہوتا ہے پودہ اس کے اوپر تو یا دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو باقاعدہ زردانے کو کٹھا کر کے اور ان کو چھڑکتے ہیں ان کے اوپر جو فی میل پودے ہوتے ہیں نا مادہ پودے ان کے اوپر پھر وہ باراور ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے کھجوریں بن جاتی ہیں فی میل کی پہچان میں نے آخر رکویسٹ کی جی وہ جب اس کا بنے گا نا اس کا فروٹ بنے گا اس وقت ہی آپ کو اس کی پہچان کی جا سکتی ہے یہ مادہ ہیں اور منار والے پہ آپ نے اوپر وہ کھلتے ہیں اور ان کے اوپر زردانے ہوتے ہیں تھوڑ تھوڑے پولن گرینز ہوتے ہیں بس یہ ہوتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے تروازے رشتے داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے بھرکتی کو کوئی نہیں روک سکتا یہ صحیح مسلم سے میں کوٹ کر رہا ہوں اپنی دعاوں میں ہی یاد رکھیں فی ماللہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات، سبزیات، باوات، قدرتی وسائل، جرائی مشینلی، ہیوانات، روز بانی، ماہی گیری، مگز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپے ہیں ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333 5121879 5121879 6121879 5121879 5121879 6121879 6121879 6121879 7168